اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُسْلِحُونَ احبابِ زیوکار اللہ رب العزت کے قرآن نے یہ اعلان فرمایا ہے ایک مسلمان مومن کی طرز زندگی دن رات کی محنت اور کوشش ہما وقت دل میں تڑپ اور تمنا دل میں جذبہ شوق ایک بات کا رہتا ہے جیسے اس کے سامنے قرآن کا کوئی مسئلہ یا حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان پڑھا جائے تو وہ قرآن کا مسئلہ سن کر کے حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر کے پڑھ کر کے بغیر پریشانی اور ٹینشن کے بغیر اپنے عقل اور سائنس کو سامنے رکھے بغیر اپنے رشتے دار برادری کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر دنیا کی پرواہ کیے اپنی زبان سے کہہ دے سمئنا و آتعنا اب قرآن کا مسئلہ سن لیا حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچ گیا اب فیکہ کو چھوڑا جا سکتا ہے عقل کو چھوڑا جا سکتا ہے سائنس کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے یہ ایک مسلمان کی طرز زندگی ہے اب غور کہیجئے ہم بیتاوے دار ہیں کہ ہم نے کلبہ پڑا ہے ہم بیتاوہ کرتے ہیں ہم مومن ہیں ہم بیتاوہ کرتے ہیں ہمارا رہبر ہمارا مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ غرامی ہے کیا میرے دل میں بھی یہ تڑب موجود ہے کیا آپ کے دل میں بھی یہ جذبہ موجود ہے اگر یہ دل میں جذبہ شوق پیار موجود ہے تو سمجھ جئے آپ سراتِ مستقیم پر ہیں سمجھ جائیں آپ کامیاب ہو رہے ہیں لیکن اگر ہمارے دل میں یہ تڑب نہیں ہے تو سمجھ جائیں ہم نقام ہو رہے ہیں دنیا میں بھی نقام ہو رہے ہیں قیامت والے دن بھی نقام ہوئیں گے کیونکہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے تاریخ اس بات کی شاہد ہے جن لوگوں نے نام کمایا ہے جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے جنہوں نے عزت وقار شان و شوقت پایا ہے انہوں نے اطاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو ان کو عزت ملی ہے صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدُو قرآن کہتا ہے صحابہ کامیاب ہوگئے قرآن کہتا ہے صحابہ نے ایمان کا حق ادا کر دیا قرآن کہتا ہے مومنوں تمہارا میار ایمان میں صحابہ ہونا چاہیے آخر وجہ کیا ہے صحابہ کو کامیابی ملی تو کیوں ملی صحابہ کسنا عزت وقار شان و شوقت ملا تو کیوں ملا آخر وجہ کیا ہے صحابہ کی عزت صحابہ کے احترام آج ہر مسلمان کے دل میں کیوں ہے کیا وجہ ہے میں نام لیتا ہوں ابو بکر صدیقہ لوگ سڑھ کر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ آخر وجہ کیا ہے میں نام لیتا ہوں جناب عمر کا لوگ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ آخر وجہ کیا ہے کوئی تدبق کسی صحابہ کی گستاخی کرتا ہے وہ چاہے آصف علوی ہو وہ چاہے ساجد لکوی ہو وہ چاہے جہلہ میں بیٹھا مرزا علی جہل میں لانتی ہو جب بھی کسی صحابہ کی گستاخی کرتا ہے مومن ترک جاتے ہیں بزاروں میں آ جاتے ہیں احتجاج کرتے ہیں اس کے اندر اتنی جرت کہاں سے غلامانِ مصطفیٰ محب رسول کا حق ادا کرنے والے ترک جاتے ہیں آخر وجہ کیا ہے صحابہ کسنا عزت ملی مقام ملا شان ملی کیا وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ انہیں نے اطاعت کی انہیں نے اسلام اور شریعت کو ایسا اپنے سینے سے لگایا کہ دنیا کے لئے مثال ہی قائم کر دی ہے حضرات کیسی اطاعت کی کیسی فرما برداری کی نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں رات و رات مراج کر آیا ابو وقع نے کہا صدقہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا آپ نے فرمایا میرے صحابہ میدانِ بدر سے جانا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری جانے حاضر ہیں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسرد احمد کی حدیث ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ نعم الرجل خرام الاسری خرام الاسری تو بڑا ہی نیک ہے بڑا ہی اچھا ہے لیکن میرے صحابہ دو خامیہ ہیں لولا تول جمتی ہی و اسبال ازاری ہی اس کے یہ سر کے بال کندوں سے بڑے نہ ہو سلوار کا جو کپڑا ہے یہ ٹکھنے سے نیچے نہ ہو یہ دو خامیہ ہیں اگر ان دو خامیوں کو دور کر لے تو انہوں خرام الاسری کی تو مثال ہی نہیں ہے بڑا ہی نیک ہے بڑا ہی اچھا ہے حضرات مسرد احمد کی حدیث کے الفاظ ہیں جب کسی ساتھی نے خرام الاسری کو یہ بات بتائی خرام الاسری گھر جب میں ہے تلاش کرتی ہے کینچی چھوڑی ملتی ہے چھوڑی پکڑ کر کے اپنے بالوں کو کار کے اپنے کالوں کے برابر کر لیتے ہیں اور اپنے شلوار کے کپڑے کو ٹکھنوں سے اوپر کر لیتے ہیں حدیث کی الفاظ ہے جب تک خرام الاسری دنیا میں زندہ رہے ہیں کسی بھی شخص نے ان کے نہ ان شلوار کا ٹکڑا شلوار کا کپڑا نہ ٹکھنوں سے نیچے دیکھا ہے نہ سر کے بال کندوج کے بڑے دیکھیں ایسی اطاعت کی ایسی فرما برداری کی آج ہم دیکھتے ہیں ہم نے کلمہ پڑے نبی علیہ السلام کا سب کو پتا ہے کتنا کبیرہ کناہ ہے شلوار کا جو کپڑا ہے ٹکھنوں سے نیچے رکھنا حتیٰ کہ میں نے حدیث میں پڑا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالی ایسے شخص کی طرح نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے نہ کلام تک کریں گے جس کے شلوار کا کپڑا جو ہے ٹکھنوں سے نیچا رہے گا کیا ہم پھر حقیقی معنوں میں مومن ہیں کیا ہم نے حقیقی معنوں میں اسلام کو قبول کیا ہے آئی اگے چلتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی کے بارے میں فرمایا اے میرے صحابہ ہوا رجلن سالے یہ جو عبداللہ بن عمر ہے یہ تو بڑا نیک ہے بڑا متقی پرہیزگار ہے لیکن اے میرے صحابہ لو کانا یسلی من اللیل کاش کہ عبداللہ تحجد بھی پڑھنے لگ جائے کاش کہ عبداللہ قیام اللیل بھی تنے لگ جائے رات کو اٹھے گڑ گڑا کرے اور نفل و نبافل پڑے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے حضرات جب یہ بات پہنچتی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو راوی سالم کہتے ہیں وَقَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ مِنَ الْلَيْلِ إِلَّا قَلِيلًا لوگوں عبداللہ جوانی میں تھے عبداللہ بڑھاپے میں تھے عبداللہ صحت من تھے یا بیمار تھے عبداللہ سفر میں تھے یا حضر میں تھے کوئی بھی ایسی رات عبداللہ نے گزاری نہیں ہے جس رات کا کیام اللیل نہ کیا یہ ہے اطاعت یہ ہے فرما برداری حدیث پہنچی تو اطاعت کے لئے تیار ہوگے اب ہم دیکھیں ہم میری راتیں کیسی گزرتی ہیں ہم کس قدر رات کر کر کے تحجد نوفل نوافل ادا کرتے ہیں حضراتِ زیوکار جو ہم گناہ جو ہم رب کی نافرمانیہ جو ہم رب کی بغاعتیں دن کے اجالے میں نہیں کرتے وہ ہم رب کی نافرمانیہ رات کی تاریکی میں کر رہے ہوتے ہیں چور چوری کرتا ہے رات کی تاریکی میں کرتا ہے زانی زنا کرتا ہے رات کی تاریکی میں کرتا ہے حضراتِ زیوکار ہم اپنے پورے دن کی مسروفیات کو ایک طرف چھوڑ کر کے جب ہم رات کو آرام کے لئے جب سرانے اور پسر پر لیٹھتے ہیں تو ہمارا طرز زندگی کیسا ہوتا ہے پوری گھر والوں کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں بیوی بھی ہوتی ہیں پورے گھر کے افراد موجود ہوتے ہیں ہم انڈیا کی کنجریاں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم جو ہے وہ موزی اور موسیقی سن رہے ہوتے ہیں اور ویسی سنتے سناتے ہم ویسی سو جاتے ہیں اور پھر دس پجے اٹھ کر کے ہم چلے جاتے ہیں حضراتِ زیوکار ادھر صحابہِ رسول اور ان کی راتیں کیسی گزرتی تھی اور ہماری راتیں کیسی گزرتی ہیں اگر ہم چاہتے ہیں حقیق ایمانوں میں کامیاب ہونا اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں عزت مل جائے ہمیں وقار مل جائے ہمیں کامیابیاں مل جائیں تو پھر آئیے اپنے آپ کو اسلام اور شریعت کے پبند کر دیں نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ لا تصب الناس لوگوں کو ایندہ کے بعد کسی نے کوئی برا بھلا نہیں کہنا اپنی زبان سے کسی کو گالی تک نہیں دینی صحابی رسول کہتی ہے فما سبب تُبادہو حرن ولا فرسن ولا اشابن لوگوں انسان تو انسان رہے اشرف المخلوقات تو اشرف المخلوقات رہے میں نے تو کبھی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی ایسی اطاعت حدیث پہنچ گی صحابی کہتے ہیں حدیث پہنچنے کے بعد میں نے کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی آج کا مسلم معاشرہ اور کلمہ پڑھنے والا اس کی طرز زمگی کو دیکھ لی جئے اگر کوئی بچہ ہے وہ بھی بات کرے گا تو گالی سے اگر کوئی جوان ہے اگر اس کو گصہ آگیا تو اپنے گصہ میں پتہ نے کیا کچھ کہہ دیتا ہے حضراتِ زیوکار ہم سفر کر رہے ہونا گاڑی خراب ہو جائے تو ہم بعد میں گلا گاڑی کرتے ہیں پہلے ہم اس کو پچی اور چالی سمان کی گالی دے کر پھر ہم کہتے ہیں تجھے یہ وقت تھا گاڑی خراب ہونے کا کوئی کراسن کر کے چلا جائے ہارن تیز بار کے چلا جائے ہم اس کو ایسی بری زبان سمال کرتے ہیں اگر کوئی گیار مسلم سن لے اللہ کی قسم ہے کیا وہ سمجھے گا کیا یہ مسلم معاشر ہے کیا یہ لوگ ہیں جنہوں نے اطاعتِ رسول کو اپنایا کیا یہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے نہیں نہیں میرے بھائی اگر ہم چاہتے ہیں حقیقی معنوں میں مسلمان ہونا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنے سینے سے لگائیے اطاعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایے آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ لا تسالون ناسا لوگوں سے مانگنا نہیں ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھلانے سوال نہیں کرنا حدیث کی الفاظ ہے جب یہ بات صحابہ اکرام کو پہنچی اگر کوئی صحابی سواری پر بھی سوار ہوتا ہاتھ سے جو سنے چھڑی پکڑی ہوتی اگر وہ نیچے گر جاتی کسی صحابی سے نہ کہتے کہ یار یہ چھڑی مجھے پکڑا دو بلکہ نیچے اتر کر کے خود ہاتھ سے چھڑی پکڑ کے پھر سوار ہو جاتے اس قدر انہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا تھا آج ہم نے کلمہ پڑا ہے نبی علیہ السلام کا لیکن ہم جگہ جگہ پر دیکھتے ہیں وہی امت محمدیہ کا شک جگہ جگہ پر مانگ رہا ہوتا ہے جس نبی نے روکا تھا کہ کسی سے مانگنا نہیں آج اسی نبی کا نام لے کر لوگ مانگ رہے ہوتے دور نہیں جاتے ربیل اول کا مہنہ لے لیتے ہیں ربیل اول کے مہنے میں گھر گھر کا دروازہ کھڑک رہا ہوتا ہے نبی کے ملاد بنانا ہے ہمارے ساتھ تعاون کیجئے نبی کی جشن بنانا ہے تعاون کیجئے اور یارو جس نبی نے صحابہ اکرام کو مانگنے سے منع کیا تھا جس نبی نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا تھا جو نبی دو دو ماہ تک اپنے گھر میں چولا نہ جلا سکا وہ آج وہی امت محمدیہ کا شک اسی نبی کا نام لے کر کے گھر گھر سے مانگ رہا ہوتا ہے کیا یہ محبت ہے کیا یہ پیار ہے کیا یہ مسلمان ہے کیا یہ اسلام اور شریعت ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگ اپنے بیٹے کا بچ دے مناتے ہیں آپ کوئی وفات پا جائے چالیس ساتھا کرتے ہیں کبھی کسی کا دروازہ جا کے کھڑ گھڑایا میں نے اپنے بیٹے کی خوشی منانی ہے میرا تعاون کیجئے میں نے اپنے باپ کا چالیسوہ کرنا ہے ساتوہ کرنا ہے لہٰذا میرا تعاون کیجئے ہم اپنے بیٹے کی بٹھدے منانے کے لیے کسی سے سوال نہیں کرتے اور اپنے نبی کی ملاک منانہ ہو چسل منانہ ہم گھر گھر سے مانگ رہے ہوتے ہیں کیا یہ پیار ہے کیا نبی کی محبت ایک بیٹے سے بھی زیادہ نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے کل امکان آباؤکم و اپناوکم لوگوں ایک طرف بیٹا ہو باپ ہو بازدین ہو عزیزو اکارب ہو بازداری ہو چگیرداری ہو بینکو بیلس ہو ایک طرف دنیا ہو اور ایک طرف نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یاد رکھنا دنیا چھوڑ دینا لیکن اللہ اور اس کے رسول کو نہ چھوڑنا یہ سلام کی تعلیم تھی یہ شریعت کی تعلیم تھی آج ہماری سلام اور شریعت کی تعلیم کیا غور کیجئے آخری حدیث اور اجازت صحابہ اکرام کی طرز زندگی کو پڑھئے اللہ کی قسم ہے صحابہ اکرام تو وہ عظیم حسدیہ ہیں وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے دس بیس پچیس ہزار حدیثوں کی خاطر نہیں صرف ایک حدیث کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ دے دیا لیکن حدیث رسول کی مخالفت نہیں کی نبی علیہ السلام کے پیارے صحابیہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اے عثمان مجھے اللہ سے امید ہے اللہ آپ کو خلافت عطا کریں گے اللہ آپ کو حکمرانی عطا کریں گے لیکن یاد رکھنا عثمان وقت آئے گا باغی قسم کے لوگ تجھ سے حکمرانی چینیں گے لیکن یاد رکھنا عثمان حکمرانی نہ چھوڑنا پھر وہ وقت بھی آیا جب عثمان کے پاس آئے باغی قسم کے لوگ آئے انہیں کہا عثمان حکمرانی چھوڑ دو خلافت چھوڑ دو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا فرمایا لوگو سن لو انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہیدہ علیہ وآنا صابرن لوگو سن لو میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا آہد کیا تھا اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ باغی قسم کے لوگ آئیں گے حکمرانی چینیں گے لیکن نہ چھوڑنا خلافت کو نہ چھوڑنا میں اپنے جان تو دے سکتا ہوں لیکن حدیث رسول کی مخالفت نہیں کر سکتے اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے لوگوں نے ان کو شہید کر دیا لیکن حدیث رسول کی مخالفت نہیں کی میرے بھائی آئیے تھمبچ اسلام اور شریعت کو اپنائیے اور اپنے آپ کو حقیقی مسلمان بنانے کے لیے دن رات کی محنت اور کوشش کریں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَأَقُولُ قُولِ حَذَا سَقْفِرُ اللَّهِ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ